اسلام علیکم ڈیر فینڈ سب سے زیادہ رستوں کے ریلیٹڈ کومنٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں تو رستوں کی سیچوشن آپ لوگوں کے سامنے رکھنے آئے ہوں دیکھیں یہاں سے مری سٹی جو ہے وہ فور کلومیٹرز دور ہے تو رستے بالکل کلیر ہیں آپ دیکھ سکتے ہو گاڑیاں جو ہیں وہ ایزیلی موو کر پا رہی ہیں ماشاءاللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہوں گا یہ جو جگہ ہے بہت سارے لوگ ہماری یوٹیوب فیملی میں سے جانتے ہیں کون سی جگہ ہے اکثر اوقات میں یہاں سے آپ کے ساتھ مری کا ویدر شیئر کر رہا ہوں تقریباً آج سے ایک ہفتہ پہلے بھی یہاں سے میں نے آپ کے ساتھ ویدر مری کا شیئر کیا تھا ماشاءاللہ بہت اس ٹائم پہ میں پریشان ہوتا تھا کہ مری کے اندر ابھی برف باری وغیرہ نہیں ہوئی تو الحمدللہ اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت مناظر ہمیں جو ہے وہ دکھائے اس ٹائم پہ تو انہوستی جاتے ہوئے یہاں سے میں روزانہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا تھا آج کل سمسٹر بریک ہے بائک پہ ہوتا تھا تو ایزیلی جہاں جی چاہے روک جاؤ لیکن ابھی میں یہاں پہ پیدل چل کے آئے ہوں اس جگہ پہ بہت خوبصورت جگہ ہے یار اسی لئے تو میں یہاں پہ پیدل چل کے آئے ہوں بائک تو ایویلیبل نہیں ہے ماما یوز کبھی نہیں کرنے دیں گی اس موسم میں تو بائک گھر پہ ہی کھڑا ہے میں پیدل ہوں دیکھیں یہ پنڈی کے لئے گاڑی جا رہی ہے راول پنڈی کے لئے اور ہماری یوٹیوب فیملی میں سے بھی بہت سارے لوگ یہاں پہ پہ پہنچ چکے ہیں اس ٹائم پہ یعنی پنڈی سے لوگ آ سکتے ہیں ایزی ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے ابھی ہم چل رہے ہیں مال روڈ پہ ویسے رستوں کی سیچویشن میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا اس لئے ویلوگ جو ہے وہ یہاں سے سٹارٹ کیا تو دیکھیں ماشاء اللہ سنو بھی برف باری بھی کافی زیادہ ہوئی ہے اور آپ کو یہ روڈز ویرہ کلیئر نہیں تھے جو میں نے آپ کو ویلوگ بھی پروائیڈ کیا بائک پہ ہم لوگ آئے تھے تو وہ ویلوگ آپ نے دیکھا ہوگا بلکل جو ہے وہ مشینری ابھی وہاں پہ ورکنگ میں تھی روڈز کلیئر نہیں ہو پائے تھے تو اب الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہو بلکل کلیئر ہے سب کچھ کلیئر ہے ابھی بھی برف باری کا موسم بن رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہو ابھی کچھ دیر پہلے تو ہو بھی رہی تھی برف باری لیکن ابھی کچھ دیر کے لیے رکی ہوئی ہے رات میں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے کل میں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے اور آگے انشاءاللہ اور دنوں میں بھی برف باری ایکسپیکٹیڈ ہے یہ آگے ہے وارٹر فال جب بھی میں یونیورسٹی جاتے ہیں یہاں پر رکتا تھا آپ کے ساتھ شیئر کرتا تھا آج کل تو پتہ ہے آپ کو سمسٹر بریک چل رہی ہے بس نیکس منج سے ہماری یونیورسٹی اوپن ہو جائے گی یہ دیکھیں درخت کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاءاللہ مال روڈ پہ میں ابھی جا رہا ہوں وہاں کی سچویشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دیکھیں راول پنڈی کے لئے گاڑیاں جا رہی ہیں ہوتل بکنگ وغیرہ میں کافی مسائل دیکھنے کو مل رہے ہیں رش کراؤڈ ہے کافی زیادہ جس کی وجہ سے رومز کافی مہنگے ہیں ایک پوری سٹوری میں نے دو ہوتلز کی آپ کے سامنے اس سے پریویس ویلاغ میں رکھی ہے ہم ہوتل پہ گئے بکنگ وغیرہ کافی مشکل سے ہم نے اپنے گیسٹ کے لئے بکنگ کو سکیور کروای ہے وہ سب کیمرے پہ ریکارڈیڈ ہے آپ نے دیکھا ہوگا وہ ویلاغ بہت مشکل ہے آج کل مری میں ہوتل بکنگ اچھا سامنے سے میں اپنا گھر بھی آپ کو دکھاتا ہوں جہاں سے صبح لائیو سیشن شیئر ہوا تھا اس روڈ پہ جو گاڑیاں موو کر رہی تھی وہ میں اس لائیو سیشن میں آپ کو دکھا رہا تھا میں لائیو سیشن میں آپ سے کہا تھا میں چیئر لفٹ کے لئے بھی جاؤں گا کیونکہ بہت چھوک ہے اس موسم میں چیئر لفٹ پہ بیٹھنے کا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا تھا پھر میں کہا نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد میں کہا کھانا بھی کھا لیتے ہیں تو کھانا کھاتے کھاتے بہت دیر ہوگی ہے ابھی تقریباً چار بجنے والے ہیں اور ساڑھے چار پانچ بجے لفٹ بند ہو جاتی ہے یعنی آج کے دن بھی ہم لفٹ پہ نہیں بیٹھ سکتے اللہ کوئی ایسا منظور تھا تو یہ دیکھیں روڈز بلکل کلیئے رہے ہیں سامنے وہ وہاں پہ میرا گھر ہے یہ بہت سارے گھر جو آپ کو اگٹھے دیکھ رہے ہیں یہاں سے صبح آپ کے ساتھ لائیو سیشن میں میں شیئر کر رہا تھا یہ چیزیں ان گھروں میں میرا ایک گھر ہے روڈز کی کنڈیشنز کے ریلیٹڈ مجھے بہت سارے کومنٹس دیکھنے کو مل رہے تھے تھوڑا سا میں پیدل چلا ہوں لیکن کوئی نہیں ہمارا کام ہے لوگوں کو اچھا اور جینئر کونٹنٹ پروائیڈ کرنا سو اس کے لیے ایسا ہوتا ہے پیدل چلنا پھرتا ہے اب یہاں سے مجھے اللہ کرے کوئی مارل روڈ کیلئے گاڑی مل جائے تو بہت ایزی ہو جائے گا اچھا ہو جائے گا یہ دیکھیں اوپر کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ یار فائنلی میں مری کے جنرل بس ٹینڈ پہ پہنچ چکا ہوں جنرل بس ٹینڈ تک آپ نے رستوں کی کنڈیشن دیکھی کچھ بیچ میں آپ کو ٹائم لیپس کلپ بھی دیکھنے کو ملے ماشاء اللہ یہاں پہ رستوں کو تو اس دفعہ بہت اچھے سے کلئر کر دیا گیا ہے رستے میں جس گاڑی میں میں آیا وہاں پہ ڈسکشن چل رہی تھی کہ گورنمنٹ نے تقریباً پچیس کروڑ روپیا صرف مری میں اس لیے سرف کیا صرف اس لیے دیا کہ روڈوں کی اچھی صفائی ہو سکے تو الحمدلہ یہ اچھی چیز تھی اس کو ہم اپریشیٹ کرنا چاہیں گے روڈز بہت اچھے کلئر ہو چکے ہیں اس ٹائم پہ مری کے یہ جنرل بس ٹینڈ ہے یہاں سے مال روڈ کے لیے آپ کو ٹیکسی گاڑی بھی دیکھنے کو مل جائے گی جو کہ تقریباً پان سے چھ سو روپے میں آپ کو مال روڈ پہ ڈراؤپ کرے گی اور پیدل کے لیے ایک ویلوگ اپلوڈیڈ ہے جس اس پہ پبلک کا بٹن دبانا ہے اور یہاں پہ آپ کو رومز جو ہیں وہ مناسب دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن فیملی والے لوگوں کو ہم ہرگز یہاں پہ رومز جو ہے وہ ریکمنڈ نہیں کرتے اوپر مال روڈ پہ ریکمنڈ کرتے ہیں یہاں پہ ٹرپس وغیرہ سکول کالیجیز کے سٹوڈنٹس وغیرہ کے لیے یہاں پہ رومز ہی ہیں بہت مناسب مل جاتے ہیں 3000 میں اسی لیے رومز جو ہے وہ یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتا ہے 2000 میں بھی مل جاتا ہے تو یہ جو ویلوگ تھا اس کا مین مقصد تھا رفتے وغیرہ کے ریلیٹیڈ آپ کو گائیڈ کرنا ابھی میں جا رہا ہوں مال روڈ پہ مال روڈ پہ دیکھتے ہیں کیا سین ہے تو وہ آپ کو ایک نیکسٹ الیدہ ویلوگ میں دیکھنے کو ملے گا دیکھیں یہ گاڑی پنڈی سے آئی ہے یعنی کہ ٹرانسکورٹ سسٹم چل پڑا ہے ہر کسی کو مری آنے کی اجازت ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ٹنشن نہیں ہے تھانک یو